نمسکار دوستو مدرس اکیڈمی کی یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور آج ہم لوگ چودہ جن 2020 کی کچھ مہتپون کرنٹ فیس کے ساتھ آئیں ہمارا دن کا سروات پتا ہے آپ لوگوں کو کیسے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک مہتپون تھوٹ سے تو آج کا تھوٹ دیکھیں آپ کی سکرین پہ ہے کہ اچھی طرح سے جان لیجئے آپ کو آپ کے سیوہ اور کوئی بھی سفلتہ نہیں دلوا سکتا ہے یعنی کی کچھ نہیں ہوگا اگر آپ مہنت نہیں کریں گے اس لیے سب سے بڑا مہنت کس کا ہے آپ کا ہے خود کا ہے تو آپ مہنت کیجئے تب ہی چیزیں کیا ہوں گے صحیح ہوں گے تو چلیے آج اس کا کرنٹ فیس سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے 12 جن 2020 کو وشو بال شرم نشید دیوست منایا گیا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک دو دن میں کچھ نے کچھ امپورٹنٹ ڈیز منایا جاتا ہے تو 12 تاریخوں کیا بنایا گیا تھا وشو بال شرم نشید دیوست یعنی جو بال شرمک ہے چودہ سال کے اندر جو بچے جن کو کام نہیں کرنا ہے جن کو پڑھنا ہے تو وہ جب کام کرتے ہیں مجبوری میں تو انہی کے لیے بچانے کے لیے اسی کے لیے کیا ہوا شرم ایوم روزگار منترالائی اور ویویگری نیشنل لیور انشیٹیوٹ ٹھیک ہے انہیں نئی دلی میں سنیوکت روپ سے کیا بنایا ہے اس کا ویبینار بنایا ہے ویبینار اس لئے بنایا گیا ہے کیونکہ سیمینار نہیں بنایا جا سکتا ہے کیونکہ کورونا کے قرآن کیا ہے لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا پہ بین ہے تو اس لئے ویبینار بنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے ویب پہ یا نیٹ پہ دیکھ لیں تو اس کا جو تھیم تھا وہ کیا تھا جو انڈیا منایا گیا ہے کوویڈ نینٹین پروٹیکٹیڈ چیلڈرن فرم چائل لیور ناو مور دین ایور ٹھیک ہے تو یہ تھیم تھا تو دو چر بیس کا جو ویشب بال شرم نشید دیوہ سے اس کا تھیم ہے کوویڈ نینٹین پروٹیکٹیڈ چیلڈرن فرم چائل لیور ناو مور دین ایور آپ لوگ کو پتا ہے بچوں لوگ کے لئے کونسے سنگرٹن کام کرتی ہے وہ کام کرتی ہے یونی سیف ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کو ٹھیک لگ ہے تو یونی سیف کا ہیڈ کوارٹر بتا دیجے گا اور اس کے جو سیکریٹری جنرل یا جو ہیڈ ہے ان کا نام بتا دیجے گا دو نمبر دیکھئے مدھ ریلوے نے لوگ لاؤن کے دورہ نو آچار کے چھتر میں حاصل کی گئی اپنی اپلوپ دیوک میں ایک اور شامل کیا یہ پہلا لین کچھ خاص کا نہیں ہے دیکھئے اس کا جو سیکنڈ لین ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے مدھ ریلوے نے یعنی سینٹری ریلوے نے کیا شٹارٹ کیا ایک روبرٹ شٹارٹ کیا جس کا نام ہے کپٹن ارجن کپٹن ارجن ارجن کا دیکھیں فل فرم کیا ہے always be responsible and just used to be nice یہ اس کا فل فرم ارجن کا always be responsible and just used to be nice اس کے تحت کیا ہے اس کے تحت یہ چیک کیا جائے گا کہ کورونا وارس ہے یا نہیں ہے یہ ارپی اپ نے شٹارٹ کیا ہے کہاں پہ پونے میں ٹھیک ہے ارپی اپ پونے نے یہ شٹارٹ کیا ہے ارپی اپ پونے یا ماں پہ چاہوں جو پونے ہے وہ سینٹرل ریلوے کے اندر آتا ہے اور اس نے کیا اسٹارٹ کیا ہے کپٹن ارجن ٹھیک ہے تین نمبر دیکھیں بانگلہ دیش کے ایک پورو منتری تھے محمد نسیم ان کا بہتر سال کے آئیوں میں ندھن ہو گیا ٹھیک ہے کورونا وارس سے شاید ان کی مرتی ہوئی ہے لیکن ابھی تک کچھ کنفرم ہوا نہیں چار نمبر دیکھیں دیش کا جو بیدیشی مدرہ بھنڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے جب تک میں ویڈیو بنا رہا تب تک کتنا ہو گیا ہے آٹھ ہرپ بائیس کروڑ ڈالر بڑھ کر پہلے بار پانچ کھرپ ڈالر سے ادھک ہو گیا سیدھی سے بات ہے دیش کا جو بیدیشی مدرہ بھنڈ آ لے وہ کتنا بڑھ گیا ہے کتنا تک پہنچ گیا ہے پانچ کھرپ ڈالر تک بڑھ گیا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ فورن جو انویسمنٹ آ رہی ہے وہ بھارت میں آ رہی ہے بھارت میں ابھی نیویس کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ جو ویلو ہے وہ بڑھتی جائے گی ابھی اور کچھ دن میں بھی اور بڑھے گی کندر ساسد پردیس لڈاک میں کوبیڈ نینٹین کے ماملوں میں بڑھوتری کو دیکھتے ہوئے لڈاک کو ریڈ جون یعنی کی اتیادک ساودھانی والا چھتر گھوشت کر دیا ہے دیکھیں کورونا کا نیوز تو ابھی نارمل ہے لیکن کورونا میں اگر کچھ نیا نیوز آتا ہے تو وہ ایمپورٹنٹ ہے جیسے یہ یعنی کی ریڈ جون دے دیا ہے تو ریڈ جون کچھ کچھ ایریاز کو دیے جا رہے ہیں ان میں سے ایک ایریاز ہے لڈاک چھے نمبر دیکھیں بھارتی چکت سا پدتی صد بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ صد جو ہے یہ صد کو تمیلاڈو نے یوز کیا ہے تمیلاڈو نے کورونا نائنٹین کے پیشن کو ٹیسٹ کرنے کے لئے چونکہ اس کا کچھ شرطیا علاج نہیں ہے بس ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے اور الگ لگ ویدیو سے ٹھیک ہو جا رہا ہے کوئی ہائیڈریکسو کلورین کر کے جو دوائی ہے اس میں بھی یوز ہو رہا ہے تو کافی طریقے سے ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی کے تحت تمیلاڈو کی ایک بہت پرانی کلہ ہے صدر کلہ اس سے بھی ٹھیک ہو رہا ہے تو صدر کلہ پہ جب یہ کام کیا گیا تو یہ ٹھیک ہوئے کچھ لوگ تو اسی کا نیوز ابھی آیا ہے تو تمیلاڈو نے یہ کہا کہ اس بیماری کو کیا صدر چکتہ پہ دیتی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ساتھ امر دیکھئے کرناٹک کے مکھ منتری ہے نام ہے بی ایس یدیورپا یہ بی جی پی پارٹی سے آتی ہیں انہوں نے بینگلورو میں کیا کیا ہے ایک جیوک اربارک سینطر کا اٹھ گھاٹن کیا ہے یہ کچھ نیا نیوز ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے یہ کیا کرے گا یہ سینطر کے کوری کچھرے کو جیوک اربارک تیار کرے گا اور بجلی بھی بناے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی اچھی طریقے سے کام کرے گا اور یہ اگر ٹھیک سے کام کر گیا تو ایک سال میں تقریباً آٹھ سے نو کڑھ روپیہ سرکار کے بچیں گے آٹھ نمبر دیکھئے اتر پردیش کے مکھ منتری یوگی آدھتنات نے آج سبھی جو راجم میں 75 جل ہے اور وہاں پہ جو 6 میڈیکل کالیج ہے اس میں کون سا مشین لگایا ہے ٹرو نیٹ ٹرو نیٹ مشین لگایا ہے یہ ٹرو نیٹ مشین کیا کرے گا یہ جو کورونا مریج جو سندیدھ ان کے جانچ کے نمونوں کے نتیجے ایک گھنٹہ میں دے دے گا اور ایک دن میں کم سکم 20 سے 25 نمونوں کی جانچ کر سکتا ہے تو اس سے کیا ہوگا فورتی آ جائے گی چیزوں میں ٹھیک ہے لوگوں کو ترنت پتہ چل جائے گا ایک گھنٹہ میں جانچ دے دینا تو یہ بہت سی امپورٹنٹ ہے شروع میں ٹائم کافی لگ رہا تھا لیکن اب کیا ہے اتنا سمجھ نہیں لگ رہا کیونکہ ٹیکنالوجی کو سمارٹ کرنا ہی پڑے گا وہی چیز بولا جاتا ہے کہ اگر جب سر پر تلوار رکھی ہو تو چیزیں جلدی کرنا ہی پڑتا ہے تو چیزیں اب لیٹ کر نہیں سکتے تو جتنا جلدی جلدی انکریز کریں ابھی کچھ دن پہلے آپ لوگوں کو نیوز دیا تھا کہ آئی ہیدر آباد نے 20 منٹ میں بنا دیا ہے کچھ دن پہلے یہ بھی بتا تھا کہ محالے میں ایک انڈین انشٹیوٹ اپ سائنس ہے اس نے بھی پندرہ سو میں کچھ ویکیون کلینر بنائی تھا جس پورا روم کو 19 ہو جاتا ہے اور نمبر دہلوی دہلوی نام سے پتا چل رہا ہے یہ کچھ اردو والا نام ہے تو اردو کے جانے مارس تھے دہلوی ان کا کیا ہو گیا نیدن ہو گیا 10 نمبر دیکھیں بھارتی سوچنا سیوہ کے ورشت ادھکاری سریمتی سرندر کور کا نیدن ہو گیا یہ بہت important ہے پلیز اس کو دھیان سرندر کون کون تھی بھارتی سوچنا سیوہ کے ورشت ادھکاری ان کے ہزبند جو تھے وہ ساگ رو یا سی بی آئی کے ہیڈ بھی رہ چکے پنجاب میں کو بی نائنٹین کے سامو دائک فیلاؤ کو روکنے کے لئے ایک موبائل ایپ گھر گھر نگرانی شروع کیا گیا تو گھر گھر نگرانی ایپ کیا کیا جائے گا کورو نائنٹ کو یا پھر کوئی بی بی جو گھر سے باہر نکل رہے تا کی چین بن رہا ہے کورو نائنٹ سنگھ چین کی ستہداری کومیش پارٹی کا ایجنڈا اور پروپوگنڈا فیلانے والے قریب ایک کس دیش کے ایکاونڈ کو ہٹایا کیونکہ وہ وہاں پہ اپنا پروپوگنڈا فیلان رہتے تو کیا ہو جائے گا چین ہو جائے گا تیرہ نمبر دیکھئے راج سبھا کیلئے چار امیدوار سر سمتی سے چونے گئے میں کہا تھا نا کی راج سبھا کا سانسط کیسے چونہ ہوتا اس راج کے ویدھائک چونتے ہیں تو ویدھائک جتنا ہوتا ہے اس کو ایک فکس ریسیو سے ڈیبھائی دیا جاتا اس کے پوپلیشن سے ڈیبھائی دیا جائے جیسے میں بات کروں جھارکڑ میں 81 سیٹ ہے ٹھیک ہے پلس ایک منون نیت ہے تو 81 جو ہے اس جھارکڑ راج سیٹ کتنا ہے اچھے اس طریقے سے کرناٹک میں کچھ سیٹ رہا ہوگا اس میں سے چار ویکتی جو ہے الگ پارٹی کے وہ چونتے گئے اس میں سے دو پارٹی یا پہ یہ سمجھے کہ جتنا زیادہ ویدھائک ہوگا اتنا زیادہ اس پارٹی کا پراتی نیدی راج سبھا جائے گا کس سرکار ہے وہ ہے بجی پی کا یعنی کہ چار میں سے دو ویکتی ہیں ایک ویکتی جو ہے پور پردھان منتری دیش کے ڈی دیو گوڑا اور ان کے پارٹی کا نام ہے جی ڈی س جنت دل سیک ٹھیک ہے ڈی دیو گوڑا گئے تو دیکھیں دو ویکتی میں نام بتایا ایج دی گوڑا اور کانگریس کے نیتہ ملی کار جن کھڑ گئے یہ دونوں کہا چلے گئے چلے گئے چودہ نمبر دیکھیں امریکہ کی ملیٹری اکیڈمی کے اتحاص میں پہلے بار ایک بھارتی ملکی سکھ لڑکی گریجویٹ بری ٹھیک ہے اور کون سا پوشٹ پہ گئی سیکن لیفٹین کے پت سمحال نے جا رہی ان کا نام کیا ان مول نارگ اور بتایا جا رہا ہے کہ جو پہلا پوشٹنگ ہوگا یہ جا پان کی یوکی ناوہ میں ہوگا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں گا کہ